بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقضة من لسانی یفقه قولی احمد کلہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث يجعل رسالته صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً نبدا على حبیب کا خیر الخلق کلہیم هو الحبیب اللہ ترجا شفاعته لکل حول من الہوال مقتحیمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی و سلم دائماً نبدا على حبیب کا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظمہ شانہ کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گہور بار میں حدیع درود و سلام ارز کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش نہیت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین ربِ ذلجلال کے فضل اور توفیق سے پر نور اور پر کیف ماحول میں ادارہ سراتِ مستقیم کی طرف سے فامِ دین کورس کے باعث میں سبق میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سبحان اللہ میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کے لئے یہ کورس دونوں جہاں میں ہماری عظمتوں کا سبب بنائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ اس کے لفظ لفظ کو ہمارے لئے روشنی اور خوشبو کی حیثیت عطا فرمائے ہمارا آج کا موضوع ہے حواسِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موضوع بھی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اور نوعیت کے لحاظ سے نہیت اہم موضوع ہے کہ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے جو حواس عطا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حواس کے لحاظ سے بھی باقی تمام مخلوقات سے ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور آج کی گفتگو کا تعلق صرف حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی قوت سننے کی قوت چھونے کی قوت چکھنے کی قوت اور سونگنے کی قوت ان کے لحاظ سے رسولِ اکرم خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے کتنی انفرادیت عطا فرمائی ہے اور اس لحاظ سے نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کس قدر زیادہ ہیں ان کے علاوہ حواسِ باطنہ ہیں یا بالخصوص نبوت کے خصوصی حواس اس وقت گفتگو حواسِ ظاہرہ خمسہ کے لحاظ سے ہے میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ انعام کی آیت نمبر ایک سو پچیس کی تلاوت کی ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ فرماتا ہے اللہُ عَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ اللہُ وَلْ نُوز ویر ٹو پلیس ہز مسینجرشپ خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس مقام پہ رکھے گا اور روزِ عزل سے اس نے کن لوگوں کو اپنی رسالت کے لئے منتخب فرمایا تھا رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمتوں کا جب اس عرب کے ماحول میں اظہار ہو رہا تھا تو کئی لوگوں کو رشق پیدا ہو رہا تھا کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ یہ نبوت ہمیں عطا فرماتا بلخصوص ولید بن مغیرہ کا یہ تقاضہ تھا اور اس کے اہامی بڑے دلائل دیتے تھے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس فلان صلاحیت بھی ہے مال اتنا زیادہ ہے نبوت اس کو ملنی چاہیے تھی تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ اعلم حیث یجعلو رسالتا جو رسول بنانے والا ہے اس کو خود پتا ہے کہ رسالت کس جگہ سجدی ہے اور کون سے مقامات اور سینے ہیں جہاں پہ رسالت کو رکھا جائے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ازل سے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو تخلیق کیا اور سب سے پہلے آپ کو ظہور کے مرحلہ پر سب سے بعد میں فیض کر کے ختمِ نبوت کا تاج آپ کو پہنا دیا اور آپ کو اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے حواس عطا فرمائے کہ جن کی بنیاد پر ہر شخص یہ خود عقلی طور پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبوت ایک ایسی انفرادیت اور ایسی عظمت ہے کہ جو ربِ کائنات جللہ جلالہو عزل سے اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس خمسہ میں سے سب سے پہلے آپ کی جو بات کو سننے کی صلاحیت ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں مسندِ امامِ احمد میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 173 پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے اجتماع میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا میں وہ کچھ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ بھی سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے ایسی آوازیں بہت سی ہیں جو تمہارے کانوں کو سنائی نہیں دیتی اور میرے کانوں کو وہ سنائی دیتی ہیں اس تمہید کے بعد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آسمان سے ایک آواز آئی ہے میرے صحابہ تم نے نہیں سنی لیکن میں نے وہ آواز سنی ہے آسمان سے جو آواز آئی ہے اس آواز کو ہی میں نے نہیں سنا میں اس کے سبب کو بھی جانتا ہوں کہ آواز کیوں نکلی ہے اور وہ نکلنی چاہیے تھی عطیت عربی زبان میں اس آواز کو کہتے ہیں جو لکڑی کی بنی ہوئی چیز کی چولوں سے آواز آتی ہے جب بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو چولوں سے آواز پیدا ہوتی ہے ایسی آواز آسمان سے جب نکلی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اس آواز کو سنا اور یہ کوئی چار پانچ میل کی دوری سے سننے کا عمل نہیں تھا حدیث صحیح کے مطابق زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے تو اتنی دوری سے جو آواز نکلی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ کہ صحابہ کو متنبع کر کے اسماؤ مالا تسماؤن وہ آوازیں جو تم نہیں سنتے میں وہ بھی سنتا ہوں اتنی دور سے آواز نکلی تھی اور وہ آواز میں نے سنی وحق لہا انتائتا اور آسمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی یہ آواز نکلے لئیس فیہا موزعو عرب عصابے اللہ وملک وادعن جبہتہو ساجدن للہ فرمایا کہ اس آسمان میں کوئی جگہ بھی چار انگلیوں کے برابر بھی خالی نہیں کہ جس میں کسی فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو تو چونکہ آسمان سارا بھر گیا ہے لئیس فیہا موزعو عرب عصابے چار انگلیوں کے برابر بھی کہیں جگہ خالی نہیں ہے پورے آسمان پر فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر آسمان پر جو رش ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر آسمان کی یہ آواز نکلی ہے فلک کی اس آواز کو میں نے سن لیا ہے اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جہاں اس سے ہمیں سمات کا اندازہ ہو رہا ہے وہاں روئیت کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ مشادہ کہان تک ہے اور آسمانوں کی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع مطالعہ کتنا ہے کہ ایک ہے آسمان کو اجمالی طور پر جاننا اور ایک ہے آسمانوں کے چپے چپے کو جاننا تو چپے چپے کو جانتے ہوئے ہی یہ فرما دیا کہ کوئی چپا بھی خالی نہیں ہے کہ جس میں فرشتے نے سر نہ رکھا ہو اب سمات کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لئے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جب اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو یہاں سے تو مدینہ شریف ایسا دور ہی نہیں ہے کہ اس سمات میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ آ جائے اور جب زمین پر تھے تو آسمان کی آواز کو سن لیا اور جب آسمان پر تھے تو صحام حدیث شریف ہے ایہ بلالو سمیتو دفع نالیک بین یدیہ فی الجنہ کہ جب بلال مکہ شریف میں چل رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمانوں پر موجود تھے تو فرمایا جنت میں اپنے آگے آگے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی پاور ہے اور سننے کی طاقت ہے کہ جس کو ہم کسی پیمانے کے ساتھ محدود طور پر بیان نہیں کر سکتے اس کی ایسی عزمتیں ہیں کہ ہمارا طائر فکر اس کی بلندیوں تک پرواز نہیں کر سکتا دوسری طرف اس سماعت میں یہ عزمت ہے کہ عمومی طور پر دور سے سنے یا قریب سے الفاظ کا ہونا ضروری ہے اگر الفاظ ہوں گے تو کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے اگر آفاظ حروف اور سوت نہیں ہوگی تو کان نہیں سن سکیں گے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان وہ کان ہیں جن کے لئے سماعت کے لحاظ سے لفظوں کا ہونا ضروری ہی نہیں ہے اگرچہ الفاظ بھی نہ ہو آواز بھی نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پھر بھی بات کو سن لیتے ہیں اس سلسلہ میں ابو دعو شریف میں حدیث شریف ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودیہ نے ایک بکری روست کی اور اس کو زہر آلود کیا اور بالخصوص زیادہ زہر اس کی اگلی ٹانگوں میں شامل کیا اسے پتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری کی اگلی ٹانگ کا گوچ زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں زیادہ زہر ملا کر اہدتہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفے میں پیش کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ موجود تھے آپ نے اس سے کھانا شروع کر دیا فاخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از زیرا آپ نے بکری کی دستی پکڑ لی اور اگلی ٹانگ کا گوشت کھانا شروع کیا صحابہ اکرم علیہ مردوان بھی ساتھ تھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ ہاتھ پیچھے ہٹالو اور بکری کا گوشت تناول مت کرو وعرسلہ الیہودیہ اور اس یہودیہ کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلائیا جب وہ پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسممت حاض ہی شاد کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا تو وہ کہنے لگی من اخبرہ کا آپ کو کس نے بتایا ہے میں نے زہر تو ملایا تھا اور میرا نکتہ نظر یہ تھا کہ اگر سچے نبی ہوں گے تو ان کو پتا چل جائے گا اور اگر جھوٹے ہوں گے تو پھر ویسے یہ ختم ہو جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے میں نے زہر تو ملایا ہے لیکن آپ کو یہ اطلاع کس نے دی ہے اور آپ کو خبر کس نے دی ہے خبر کی الفاظ تھے من اخبرہ کا آپ کو خبر کس نے دیکھی اس میں زہر موجود ہے میں نے بڑی خفیہ پلاننگ سے ملایا تھا اور آپ تک پہنچایا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں آپ کو اس کا پتا کیسے چل گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما اخبرتنی حاضی ہی ما فی یدی اززرا یہ میرے ہاتھ میں جو بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت ہے اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے اخبرتنی مجھے خبر دی حاضی ہی فی یدی یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے خبر دے دی اسی گوشت نے مجھے خبر دے دی کہ میرے اندر زہر موجود ہے اب لفظ خبر کا اطلاق کیا حالانکہ یہاں پر کوئی لفظ نہیں کوئی حرف نہیں کوئی آواز نہیں کوئی جملہ نہیں اگر یہ بکری بولتی تو تب جب زندہ ہوتی تو اس وقت بھی اس کی زبان بولتی اس کی ٹانگ نہ بولتی اب تو زبا ہو چکی ہے روز ٹھوز چکی ہے اور آگ پہ اس کو یعنی اتنی بار پکایا جا چکا ہے اور پھر اس کا بدن کٹ چکا ہے اور اس کی ٹانگ اس کے بدن سے جدا ہو چکی ہے اگر زندہ ہوتی اور پھر بولتی تو زبان کے لفظ زبان کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی لیکن ترجمہ پھر بھی نہ آتا یہ سماعت نبوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے روز ٹھو جانے کے باوجود اس کا بدن کٹ جانے کے باوجود اس کی اگلی ٹانگ کی بوٹی کی آواز کو سن لیا ہے اور سن کر یہ بتا دیا ہے کہ میرے صحابہ اس کو کھانے سے اجتناب کرو اس واسطے کی اس میں زہر شامل کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اس لحاظ سے بھی مختلف ہیں کہ بعض مقامات جہاں پر اوروں کو آواز آتی ہے لیکن وہ اس آواز کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ جیسی بھی بولی ہو آپ فوراں اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں تک انسان تو انسان رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں اس واسطے کہ جب اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے ہر مخلوق کے لئے تو ہر مخلوق کی بولی کا علم بھی دیا ہے اور ہر مخلوق کی بولی کو سن کر اس کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے اسی واسطے شرح سننہ میں یہ حدیث شریف ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک اونٹ آگیا فلمہ رعاہ البعیر جب اونٹ نے آپ کو دیکھا جر جرہ آواز نکالی فوضا جرانہو اور اپنی گردن کا اگلا حصہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو گفتگو تھی وہ سن لے اور اس کے مالک کو بلالیا اب جب وہ آواز نکال رہا تھا تو وہ آواز سب سن رہے تھے لیکن اس کا مطلب یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو آواز نکال رہا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے مفہوم کیا ہے اور اس اونٹ کا مطالبہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمات کا یہ کمال ہے کہ آپ نے جب اس آواز کو سنا تو اس کے مطلب کو بھی یوں سمجھا کہ فوراً اس کے مالک کو بلا کر یہ فرمایا انہو شکا کثرت العمل وقلت العلف یہ اونٹ شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے لہذا یا تو تم یہ مجھے فروخت کر دو میں خود اس کا بندوبست کرتا ہوں تو یا پھر اس کے چارے کا خیال کیا کرو اب اونٹ کو جو آواز اس نے پیدا کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے سکتے ہیں جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کر سکتے ہیں اور اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو مختلف بولیاں ہیں ان کا معاملہ تو آسان سا ہے اب ہم ایک دو سال کا کورس کر کے کسی بھی لغت یا زبان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں لیکن کون ہے کہ جو زندگی کا کیا ہوتا ہے تو اس عمر سے یہ پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے عظمت دی ہے اور خود اعلان کر دیا ہے وَمَا ارسلنہ مِن رسول اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا ہے مطلب جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ان کی زبان کو سننے اور سمجھنے کی توفیق بھی دی گئی ہے تو چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام تمام مخلوقات کی طرف رسول بن کے آئے ہیں لہٰذا ہر ذرے کی بولی بھی جانتے ہیں اور اس کے مطالب کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اب اس مقام پر رسول اکرم نے یہ جو مفہوم بیان کیا تو مناسبت یہ تھی کہ آخر اونٹ کو بھی تو پتا چل گیا کہ یہ ہیں کہ میں جن کی امت میں ہوں ورنہ اور بھی قدم تو تھے لوگوں کے سر کہیں اور رکھ لیتا اس نے تلاش صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلال ہو نے اتنے وسیع خزانے عطا فرمائے ہیں وہ بول رہا ہے تو محبوب علیہ السلام اس کی آہ کو سنتے بھی ہیں اور سن کے اس کا جواب بھی رشاد فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قوت دیکھنے کی قوت ہے دیکھنے کی قوت کے لحاظ سے بھی آپ کی انفرادیت ہے سننے کی قوت کے مضمون میں بہت وسط ہے اور بالخصوص وہ احادیث جو تم نے پیچھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع میں سمات کر لی ہیں کہ محبوب علیہ صلی اللہ و سلام میں رشاد فرماتے ما من احد یسلم علیہ کائنات کے جس کونے میں کوئی مجھے سلام کہتا وہاں سے اس کے سلام کو سنتا ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں تو وہ ایک جامع سمات ہے جس کے اتنے شبہ جات ہیں کہ آپ ظاہری حیات میں جھاگتے ہوتے تھے پھر بھی سن لیتے تھے سو رہے ہوتے آیا اور وہ واپس جلا گیا جب رسول اکرم بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا کہ آج تک یون درختوں کو میں چلتے پھرتے نہیں دیکھا یہ درخت کیا کرنے آیا تھا تو اب بظاہر جاگ تو حضرت یالہ رہے تھے بتانا ان کو چاہیئے تھا کہ درخت کیا کرنے آیا لیکن اگر حالت نیل کے اندر کوئی سلام کہہ رہا تھا تو محبوب سن رہے تھے اور حضرت یالہ کو بتا رہے تھے کہ یالہ یہ ایک امتی ہے میرا کب سے تڑپ رہا تھا کہ مجھے سلام کہے یہ وہاں جا نہیں سکا تھا اب میرا ادھر گزر ہوا تو اس کے جذبات مچل پڑے یہ کہا نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آگیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آگیا ہے یہ غلام آگیا ہے فرما یہ تو سلام کہنے کے لئے آیا ہے اور سلام کہہ کے واپس جا رہا ہے تو جو اس وقت حالت نیند میں سن لیتے ہیں جبکہ نیند میں سماعت موتر ہو جاتی ہے تو آج بھی اس سماعت کا یہ کمال ہے کہ جہاں سے ان کو آواز دی جاتی ہے اللہ کی دیہی توفیق سے سنتے ہیں اور اس پہ جواب مرتب فرماتے ہیں دیکھنے کی قوت کے لحاظ سے بخیاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 69 پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور متعدد مقامات پر جو دیگر اس حدیث کا ذکر آتا ہے بخیاری شریف میں تو پاس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جماعت کرائی آخری صفح میں ایک شخص نے نماز میں غلطی کی جب سلام پھیرا تو آپ نے اس کو نام لے کر بلا لیا اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو میں صرف آگے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں فرمائے ایسا نہ سمجھو خدا کی قسم ہے تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے اور تمہارے دل کی حالت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی میں نماز میں اگرچہ دیکھ آگے رہا ہوتا ہوں لگن جن کا میں میرے کاروان بنا ہوں جو میرے پیچھے ہیں میں سب کو جانتا ہوں میں ان سے واقف ہوں اور یہ الفاظ آگے تفصیل سے بیان کر دیئے میں تمہیں پیٹ سے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں اگرچہ آنکھیں میری آگے ہوتی ہیں اور میں توجہ آگے کی ہوتا ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں لے کر آخر نمائندگی تمہاری کر رہا ہوں اور تمہیں پہنچانا ہے تو توجہ تمہاری طرح بھی کرتا ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے جس طرح مرضی ہے وہ رکوع کرتا پھر مجھے پتا نہیں چلے گا خدا کی قسم میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوتے ہو تو پورے دھیان کے ساتھ کھڑا ہوا کرو اس واسطے کہ میں تمہارے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنی آنکھ کی رویت کی جو حیثیت بیان کی مفسرین اور محدشین نے پڑھا رہے ہوں وحی آ جائے تو پھر پیچھلوں کا پتہ چلے کہ پیچھلے کیا کر رہے ہیں اور وحی نہ آئے تو پیچھلوں کا پتہ نہ چلے نہیں یہ آنکھ کا کمال ہی ایسا ہے اللہ نے دائمی تو پر اس کو دے رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ کی کی آنکھ کی شان یہ ہے ہم بہت آ جائیں کہ پیچھے دیکھنے کیلئے پیچھے پلٹ کے دیکھیں پھر بھی اتنا نظر نہیں آتا کہ جتنا محبوب الاسلام کو آگے دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ ممورائی ظاہری کا تو یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ قیامت تک میرے پیچھے آنے والوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور ممورائی ممبادی کے بھی الفاظ ہیں تو پتا چلا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جلل جلال نے دیکھنے کی ایسی قوت اور طاقت اتا فرمائی ہے جس کا اندازہ ہم اپنی اکل کے ساتھ نہیں کر سکتے بخاری شریف کے دوسرے مقام پر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اناسی پر یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شعہدہ احد کی قبروں پر تشریف لے گئے اور وہاں ایسے ہی جا کے نماز پڑی تو وہ ایک ایسی جامع تقریر ہے کہ جس میں بہت سے اعتقادی مقامات جن کا تعلق بالخصوص نبوت کے لحاظ سے ہے ان کو واضح فرما دیا تقریر کرتے ہوئے میرے محبوب فرمانے لگے میرے صحابہ میں تمہارے لئے فرط ہوں فرط کا مطلب کیا ہے فرما تم سے پہلے جاؤں گا اور تمہارے لئے جنت کا بندوبست کروں گا فرط جو کافلے سے آگے نکل جائے اور کافلے کے پہنچنے سے پہلے پہلے پانی کا بندوبست کر لے ان کے کھانے کا بندوبست کر لے تو پھر ان کے لئے کوئی پرابلم نہ بن جائے فرما میں تمہارے لئے فرط ہوں کہ دنیا میں پہلے چلا جاؤں گا آگے امت ساری بات میں آئے گی لیکن ان کے جانے سے پہلے پہلے ان کے لئے جنت میں بندوبست مکمل کر چکا ہوں گا دوسرا لفظ بولا وَآَنَا شَهِيدٌ نَلَيْكُمْ میرے صحابہ میں پوری امت کا شہید بھی ہوں شہید گوا امت کا گوا ہوں میں آپ تو صرف ایک امت کے گوا نہیں خالق کائلات کا فرمان ہے کہ ویسے تو ہر امت کا نبی ان کا شہید ہوگا لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں تو ہم نے آپ کو ساری امتوں کا شہید بنایا گواہی تب ہے جب وہ نظر کے نیچے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت وہ تھا جب آپ کا نور مشادہ کر رہا تھا اور پھر آپ کا ظہور ہو گیا تو آپ کو اطلاق اللہ نے گواہ بنایا ہے تو لہذا ان دو پہروں کے درمیان تم نے رہنا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہو زندگی کے ہر سانس میں یہ تصور کر کے اپنے ایمان کو مٹھاس تم نے عطا کرنی ہے اس کے بعد تیسرا لفظ جو بولا تو وہ کیا تھا واللہ ہی خدا کی قسم ہے انظر الہ حوزی الان میں اپنے حوز کو اب بھی دیکھ رہا ہوں حوز کوسر وہ جو جنت کا حوز ہے اس کی طرف دیکھنے کا الان کے ساتھ یہ لفظ بولا کہ یہ نہ کوئی کہ ایک چمک پڑی پھر وہ غیب ہو گیا میرا حوز جہاں میں پیاسے امتیوں کو جام پلاؤں گا اگرچہ میں یہاں فرش زمین پر ہوں اور وہ جنت بری کا ایک حصہ ہے مجھے خالق کائنات جلل جلال نے دیکھنے والی وہ آنکھ بھی ہے کہ درمیان میں سات آسمان ہیں اور جتنے بھی نو خلا ہیں وہ سارے میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور پچیس سو سال سے زائد مسافت کے باوجود میں یوں اس حوز کو دیکھ رہا ہوں فرما اب بھی انزور یہ گرائمر کے لحاظ سے ہے کہ مسلسل میری نگاہ اس پر پڑ رہی ہے اور میں ہر لمح دیکھنا چاہوں تو در توجہ کرتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں خالق کائنات جل جلال نے یہ ایک مسلسل حدیث صریف ہے اور اس میں سارے جو محبوب علیہ السلام کی عوضے ہیں بڑے بڑے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے فرم مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی چابییں دے دی ہیں جتنے بھی چابی خزانے ہیں وہ میرے پاس ہیں اور پھر فرمائے خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے مشرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں میں نے جو توحید دے دی تم کبھی مشرق نہیں ہوگے یہ صحیح بخیری ہے فرما محبت دنیا آ جائے گی یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت میں تم پھنس جاؤ لیکن کبھی تم مبتوں کو سجدے نہیں کروگے کبھی تم شک نہیں کروگے رسول اکرم نے واضح طور پر اور قوم کا خطاب صرف صحابہ کو نہیں پوری امت کو ہے اس واجتے کے پہلے جو منصب بیان کی ہے ان کا تعلق بھی پوری امت کے ساتھ ہے اور پھر یہ خواب کا معاملہ نہیں کچھ لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ خواب کا ایک معاملہ تھا نہیں نہیں حدیث میں بعض الفاظ ہیں کہ اہد کے شہدہ کی قبور سے واپس آیا تو ممبر پر بیٹھے تو وہ حاضری خواب میں نہیں تھی وہ ظاہری طور پر تھی اور پھر ممبر پر ظاہری طور پر خطاب ہو رہا تھا اور بالخصوص جو ہمارا موضوع ہے دیکھنے کے لحاظ سے فرما میں اپنے حوز کو اور اس کو حوزی اپنی طرف منصوب کر کے کہا حوزی الان میں اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک وطاللہ نے مجھے اس قدر دور تک دیکھنے والی آنکھ اتا فرمائی ہے اس کے ساتھ ہی نبی اکرم کی ایسی درجن و احادیث ہیں جس میں براہ راست جو روان کمنٹری تھی مختلف غیوب پر مشہدہ کے لحاظ سے رسول اکرم نے اس کا اظہار کیا مثلا حضرت مائز رضی اللہ عنہ والی حدیث گزری ہے جب ان پر حد لگائی گئی تو رجم ہوا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ایسی موت مر گئے ان کو چاہیے تھا کہ اپنا جرم چھپائے رکھتے تو رسول اکرم نے فرما وہ اتنے پاک ہو گئے ہیں وہ اب جنت کی نہروں میں گھوتیں لگا رہے ہیں تو اس حد تک مشہدہ موجود ہے کہ یہاں بیٹھ کر جنت تک کے معاملات کو دیکھ لینا اور ایک نہیں ایسی درجوں حدیث ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی اس پاور کا اظہار ہوتا ہے اور یہ ساری اللہ کی دی ہوئی شان ہے اور بالخصوص جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی تور پہاڑ پہ ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو نرم سی آنکھ اس کے اینجلوں کو دیکھے تو کیسے دیکھ کے وہ برداشت کرے یہ وہ کمال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا کہ اتنی نرم ہے کہ جس کی نرمی میں بھی اس کے لیے بیان لفظ کا کوئی انداز نہیں ہے لیکن نرم ہو کے پہاڑ سے بھی اتنی مضبوط ہے کہ جس جلال کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تھا اس آنکھ نے اللہ کے نور کی اس جلال کو برداشت کر لیا اب یہ اصل میں حیثیت ہے یہ توانائی ہے اس آنکھ کے اندر اللہ نے بنایا اس کوئی سنداز میں ہے کہ یوں نہ ہو کہ مجھے دیکھیں تو بہوش ہو جائیں یا راشہ تاری ہو جائے یا آنکھیں پھیر لیں یا آنکھ برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے تو آنکھ بند ہو جائے یا چند یہاں جائے نہیں نہیں ازل سے اتنی پاور فل آنکھ نہیں تھے اور ٹک ٹک لگا کر اپنے رب کی ذات کو دیکھ رہے تھے یوں دیکھنے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے اس آنکھوں کی زیادہ پاور عطا فرما رکھی ہے اسی واسطے جب رسول اکرم نے حضرت موسی کی رویت کا ذکر کیا تو ابن کسیر کی اندر اس کی تفصیل نبی اکرم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی جلد نمبر دو تفصیل ابن کسیر صفحہ نمبر دو سو چھپن پر یہ حدیث شریف موجود ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی اس کی روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑی لما تجل ربو للجبل جال دکا وخر موسی سائقا کہ جب حضرت موسی علیہ السلام تور پر تھے اور دیدار مانگ رہے تھے اور دیدار سے انکار ہو گیا تھا تو ایک تجلی کا ظہور پہاڑ پہ ہوا تھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسی علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے جب اللہ نے موسی علیہ السلام کے لئے تجلی ڈالی یعنی ڈائریکٹ پہاڑ پر انڈائریکٹ ان کے لئے اور وہ بھی ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو کیا صورتحال تھی مسیر اتاشرات فراسخ حضرت موسی علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو اللہ کے نور کا فیض اتنا مل چکا تھا اگرچہ برہراز ہوش ہو گئے لیکن پھر بھی آنکھ میں اس نور کا فرج آ گیا تھا کہ وہ اندھیری راتوں میں تیس میل دور پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے کانا یب سرو کمانا یہ ایسا نہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کانا یب سرو جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے داریکٹ نہیں انڈاریکٹ دیکھا اور پھر ہوش برقرار نہیں رہے بے ہوش ہو گئے ہیں پھر بھی اس نور کا فیض اتنا مل گیا ہے کہ اندھیری لاتوں میں تیس میل دور ہاتھی نہیں چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں تو اب اندازہ کرو کہ ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی توانائیوں کا علم کیا ہوگا کہ جنہوں نے تور پہ نہیں عرش پہ جا کے دیکھا اور جنہوں نے صفت کو نہیں این ذات کو دیکھا اور جنہوں نے ایک تجلی کو نہیں رب کائنات کے مبدع این ذات کو دیکھا اور پھر دیکھ بے ہوش بھی نہیں ہوئے راشا بھی تاری نہیں ہوا تو جو بے ہوش ہو گئے تھے وہ تو اندھیری لاتو میں دیکھنے کی دور دور تک صلاحیت رکھتے ہیں تو جو ہوش میں برقرار رہے اب بتاؤ ان کی آنکھ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے اس واسطے فاضل بنی رحمت اللہ کہنے ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اور کسی چیز کی مجال کیا ہے کہ وہ آپ سے چھپ سکے اس واسطے کہ رب کی ذات نے جب اپنا آپ تجھے دکھا دیا ہے تو اب اس اللہ کے نور کا یہ کمال ہے کہ شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوت کے لحاظ سے بھی نرالی شان کی حامل تھے بہکی نے دلائل نبوت کے اندر اس کو روایت کیا ہے سن نبی دعوت شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی پانچ سو چوالیس صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول ساتھ تھے انہوں نے بھی کھانا شروع کیا شہابہ کہتے ہیں فَاقَلُ شہابہ کھا رہے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا لکمہ مو میں ڈالا تھا وہی مو کے اندر اس کو حرکت دے رہے تھے اور اس کو نگل نہیں رہے تھے فَنَظَرْنَا الٰہ رسول اللہ لکمے کو گردش دے رہے اور اس کو حلق سے نیچے نہیں اتار رہے ثم مو قال پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجد و لحم شات اخذت بغیر اذن اہلحہ میرے صحابہ میں نے جو چکھا ہے تو مجھے ذائقہ یہ آیا ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اذن کے بغیر زبا کی گئی ہے یہ وہ گوشت ہے جو بکری کا ہے اور اس انداز میں اوخِ ذات بغیر اذن اہلحہ جو اس کا مالک تھا اس سے پوچھا نہیں گیا اور اس سے پوچھے بغیر یہ پکا دی گئی ہے اور ہمیں کھلائی جا رہی ہے اب دیکھیں کتنا فرق ہے ہماری قوت ذائقہ چکتی ہے تو یہ کہ یہ کیا میٹا ہے یا کڑوا ہے یہ نمکین ہے یا یہ ترشی والا ہے اس طرح کی چیز ہماری قوت ذائقہ کو پتا چلتی ہے قیامت تک ایسی قوت ذائقہ کہا آئے گی جس کو یہ پتا چل جائے لی گئی ہو یا کچھ لی گئی تھی اور کچھ ابھی باقی تھی اور اس کو زبا کر دیا گیا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ کی قوت ذائقہ ہے کہ جس کو خالق کائنات جلل جلال ہونے انفرادیت دی ہے اور یہ اصل میں شان ہے کہ جس جہد سے دیکھو گے اسی جہد سے غیب کا اظہار ہوگا آنکھ دیکھے گی کہ یہ بکری بغیر اذن مالک کی اس کو زبا کیا گیا ہے لہذا جن کی طرف سے دعوت تھی ان صحابیہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے میں نے کوشش بڑی کی تقاضے بھی پورے کیے لیکن پھر بھی کچھ کمی رہ گئی اور آپ نے چک کر سچ بتا دیا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی خادمہ کو پہلے نقی میں بھیجا تھا جس طرح مدینہ شریف کا ایک حصہ بقی کہلاتا ہے تو ایک نقی کہلاتا ہے نقی اسی بقی کے لفظ کے وزن پر یہ وہ منڈی تھی مدینہ شریف کے جانوروں کی منڈی جہاں پہ سے اس وقت جانور ملتے تھے تو وہ کہنے لگی میں نے وہاں بھیجا خادمہ کو کہ بقری خرید کے لائے لیکن اس کو بقری نہیں ملی تو میں نے چونکہ دعوت کا اعلان کر دیا تھا تو میں نے پھر ارسل تو الہ جانل لی اپنے ایک پڑوسی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ مجھے بقری دے قدش ترہ شاتن مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے آج ہی بقری نہیں خرید دی ہے تو میں اس سے خرید لیتی ہوں میں نے اس کی طرف پیغام بھیجا تھا لیکن جب ادھر رابطہ کیا تو وہ گھر میں نہیں تھا اور اس کی آلیہ گھر میں تھی تو اس کی آلیہ سے میں نے بات کی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر ہی مجھے قیمت لے لی اور بقری مجھے دے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے ازن کے تقاضے پورے کر دیے ہیں مگر شریعت متحرہ جو آپ بیان فرماتے ہو تو اس میں اختیار سب سے بڑا گھر میں مالک کو ہے اور اس کو ہے جو اس عورت کا شوہر تھا اس سے پوچھ کے اس کی آلیہ کو وہ بقری دینی چاہیے تھی اور اس نے پوچھے بغیر دی ہے آپ سچ فرما رہے ہو کہ جو بقری کا مالک تھا اس سے ازن حاصل نہیں کیا گیا تو یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چکھنے کی قوت ہے کہ جس کی اندر بخال کے کائنات جللہ جلالہو نے ایسی انفرادیت عطا فرما رکھی ہے اب دیکھئے قیامت تک کا رائپ وزڈم اور قیامت تک کا شعور اور قیامت تک کا پختہ نالج اس سے یہ پتہ چلتا رہے گا مختلف آلات سے کہ یہ چیز گرم ہے یا تھنڈی ہے یہ چیز نمکین ہے یا میٹھی ہے اس کے اندر زہر ہے یا زہر نہیں ہے مگر یہ کور بتائے گا کہ اس کے اندر ازن مالک ہے یا نہیں ہے تو یہ ہے وہ انداز نبوت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی کسی ایک جہت تک جو ہے قیامت تک کے انسان نہیں پہنچ سکتے اپنے وسائل سے یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کسی پر چمک ڈالیں تو اس کو بھی پتہ چل جائے محمود علیہ السلام کی یہ قوت زائقہ ہے کہ جس کی اندر خالق کائنات نے ایک مستقل عظمت کو پنہا رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ قوت زائقہ جو زبان میں ہے اگر کسی چیز سے یہ زبان لگ گئی تو اس کی حیثیت کیسے بدلی اس کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تبرانی میں موجود ہے مدینہ شریف کی ایک لڑکی تھی جو بے حیاء ہونے میں مشہور تھی بہت زیادہ بے حیاء تھی اب ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کر رہے تھے وہ آگئی اور کہنے لگی میں درخواست کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ علیہ السلام سے ایت امہا من اللذی فی فی ہے کہ جو لکمہ اس وقت موں کی اندر ہے مجھے وہ دو جس لکمے لکمے کے اندر لعاب دہن شامل ہو چکا ہے اور ٹیسٹ بڑز سے اس میں رتوبت آ چکی ہے مجھے وہ لکمہ دے دو اب سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو میں چبا چکا ہوں میں یہ کیسے دوں فوراں محبوب اللہ علیہ السلام نے وہ لکمہ نکال کر اس کو عطا کر دیا جس وقت دیا فناوالہا اس نے وہ تناول کر لیا فلم استقررہ فی جوفہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ کا وہ مظہر جس میں وہ رتوبت آ چکی تھی وہ لکمہ اس لڑکی کے پیٹ میں مستقر ہوا اور اس کے شکم میں چلا گیا صحابہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو دولت حیاء سے مالا مال فرما دیا کس انداز میں یہاں تک کہتے ہیں اتنا حیاء تھا اتنا حیاء تھا لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ اَشَدُّ حَيَاءَمْ مِنْحَا پھر اس سے بڑھ کر مدینہ شریح میں کوئی خاتون حیاء کی بڑی پیکر نہیں تھی جتنا زیادہ حیاء اس کو میسر تھا اس واسطے کے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت کو خالق کائنات جللہ جلالہ نے عظمتوں کا گلستان بنا رکھا ہے نبی اکرم باب ہے اور اس میں بھی شیکڑوں احادیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھونے کی قوت کو بیان کرتی ہیں کہ اس میں کتنی بڑی عظمت موجود تھی جب بدر کی جنگ کے اندر حضرت معوض بن افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کو مارنے کے در پہ تھے اور پھر اس کو کٹ ڈالا یہ جب حملہ کر رہے تھے تو ان پر حملہ ہوا اور ان کا بازو کٹ گیا پہلے لٹک رہا تھا اور ان کا جوش تھا کہ لٹکتا رہے گا تو اس میں رکاوٹ بنے گی اپنی ایک قدم کے نیچے رکھ اس کو جدا کر کے پھینک دیا اور جب ابو جہل کو مار کے واپس آئے تو اپنا بازو اٹھا کے ساتھ لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے جاہ یحمل یادہو اپنا بازو اٹھایا ہوا ہے ایک بازو میں اور لے کے آگے ہیں تو وہ کیا ہوا اس پر ہاتھ پھیرا نبی علیہ السلام نے فباسا کا علیہ اپنا لعب دہن لگا دیا وعلسا کہا فلا سکت وہ جو پوری طرح کٹ چکا تھا اور کافی ٹائم گزر چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھونے کی قوت ایسی اس میں تھنڈک تھی اور ایسی اس کے اندر برودت تھی اور حکمت کے ایسے تقاضے پورے تھے کہ نہ کوئی جراسیموں کا حملہ تھا اور نہ ہی کوئی خون بہ جانے کے بعد کوئی زیادہ مدت گزر جانے کی کوئی رکاوٹ تھی جو ہی سرکار نے پکڑ کے بازو کندے کے ساتھ لگایا ہے وہ فوراں چمٹ گیا ہے اور اللہ نے اس کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت اتا فرما دی ہے اور یہی نہیں حضرت کتادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی ہے وہ لے کے آگئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑی ہے اور آنکھ کو اپنی جگہ پر فٹ کر دیا ہے یہ برکتیں ہاتھ کے چھونے کی اس انداز میں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یمن جانے سے پہلے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قاضی تو یمن کا بنا رہے ہو باستنی وانا شابن میں تو بالکل نوجوان ہوں اور نا تیرباکار ہوں میں تو جانتا ہی نہیں کہ فیصلے کیسے کروں گا کہتے فدارہ بسدری بیدہی نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو کیا ہوا واللذی فلق الحب باتا ما شککتو بین فی قضائن بین اثنین اس ہاتھ کی برکت سے اور آپ نے جو دعا کی تھی اس کی فضیلت سے مجھے ایسی روشنی مل گئی کہ اس کے بعد کوئی کتنا بڑے سے بڑا کیس بھی جب آ جاتا تھا مجھے شک وہی نہیں کہ فیصلہ کیسے کروں ایسی روشنی میرے سامنے ہوتی تھی کہ میں فورا فیصلہ کر دیتا تھا اور اسی واسطے صحابہ میں جہاں شعب آجات کی تقسیم کی گئی تھی تو قاضی ہونے کا جو سب سے بڑا بنسب ہے وہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ کا تسلیم کیا گیا کہ ان کو سب سے زیادہ قوت فیصلہ عطا کی گئی ہے اور وہ عطا کیسے ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہے تو سینہ منور ہو گیا ہے ایسے ہی یہ قوت لامسہ چھونے کی قوت کا انداز ہے کہ اگر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کا فیض پاتے ہیں تو حدیثوں کے زخیرے ان کے سینے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر بدن کے اندر یہ ہاتھ میں اس کی حیثیت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما مسستو بے یدی دیبا جنولا حریغن میں نے آج تک کوئی ریسم کا کپڑا اپنے ہاتھ سے چھو کے اتنا نرم نہیں پایا جتنا نبی علیہ السلام کی ہتھیلی کو میں نے نرم دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی اتھیلی من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا شَمِمْتُ رَاحِيَةً عَطْيَبَا من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے آج تک کوئی خوشبو بھی ایسی نہیں دیکھی جس طرح کی خوشبو نبی علیہ السلام کے بدن سے آتی تھی یہ محض ایک قوت لامشا نہیں تھی اس انداز کی قوت لامشا اور چھونے کی اس انداز کی قوت تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظمت کو آگے تقسیم کیا ہے کہ جس بدن سے یہ ہاتھ لگا وہ جہنم پہ حرام ہو گیا ادھر خوشبو مل گئی ادھر تازگی مل گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے تھے سیر اعلام نوبلہ میں یہ لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بلکل پیچھے بیٹھے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا اے معاویہ تمہارا کون سا حصہ میرے زیادہ قریب ہے تو کہنے لگے میرا بیٹھ آپ کے ساتھ بلکل لگ رہا ہے تو محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے اس وقت یہ لفظ بول دئیے اے اللہ اس کے پیٹھ کو علم سے معمور فرما دے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت لامسہ جو پورے بدن میں ہوتی ہے اور اس کی ساری کہ یہ کمال ہے کہ اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ جس جہت میں بھی دیکھو گے محبوب علیہ السلام اپنی قوت لامسہ سے بھی اپنی امت کو نواز رہے ہیں اور جس پر ہاتھ رکھ دیا کئی نسلوں تک اس میں خوشبو آتی رہی اس بچے سے اس بچے کے بچے سے آگے اس کے پوتے سے یہ محبوب علیہ السلام کی قوت لامسہ ہے اور جہاں کوئی ہاتھ لگتا ہے کہ جراسیموں کا حملہ ہے کہ یہ کچھ ہے کہ یہ کچھ ہے لیکن یہ محبوب علیہ السلام کا ہاتھ ہے مالکِ کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اس انداز کا ہاتھ ہے کہ جس کو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ہما جہت نوازشات کی طاقت عطا فرما رکھی ہے رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی قوت اس وقت ظاہر ہو رہی تھی جس وقت جنگِ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا تھا تو کہا گیا ان کی آنکھیں خراب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان کو بلاؤ تو سئی تو محبوب علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعابِ دہن لگایا محبوب علیہ السلام نے ان پہ ہاتھ پھیرا تو ان کو کیا صورتحال کس کا سامنا تھا کہتے ہیں میں یوں سمجھ رہا تھا کہ گویا کہ کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں تھی اور پہلے سے زیادہ چمکنا شروع ہو گئی ہے اور ایسی عزبت میسر آگئی ہے کہ وہ خیبر جو کئی دنوں سے جس کی فتح کا سامان پیدا نہیں ہو رہا تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز میں تیاری کروا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے ان کو فاتح خیبر بنا دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچوی قوت جو کہ سونگنے کی قوت ہے یہ قوت بھی بڑی انفرادی قوت ہے آپ نے قرآن مجید برحان رشید میں مطالعہ کیا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے لیکن ادھر سے جب مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتہ دے کر بھیجا تھا اور کافلہ وہاں سے چلا اور یہ کنان میں تھے اور درمیان میں ایک روایت کے مطابق آٹھ دن کی مصافت تھی لیکن کیا ہوا قرآن مجید برحان رشید کہتا ہے لَمَّا فَسَلَتِ الْعِينَ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَعَجِدُ رِيْهَا يُوسف لَوْلَا عَنْتُ فَنِّدُونَ کہ جس وقت کافلہ چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے یہ قوت شامہ ہے سونگنے کی قوت اللہ کے پیغمبروں کی دور دور سے اپنی اس قوت کے ذریعے بھی علوم حاصل کرتے ہیں اور علوم کا اظہار کرتے ہیں اور ایسے ہی ہوا واقعی وہ کافلہ پہنچا کمیس ان کے پاس موجود تھی اور وہ آپ کی آنکھوں پہ رکھی گئی اور بینائی آنکھوں میں واپس لوٹ آئی وہ خوشبو والی کمیس کا اس قدر کمال بھی موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت شامہ جو ہے اس کے مناظر اتنے زیادہ ہیں کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف چہرہ کر کے فرمایا تھا اتحاف کے اندر جلد نمبر دو صفحہ نمبر اسی پر یہ حدیثری موجود ہے فرما انی لاجدو نفس الرحمن من جانب اليمن مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے یمن کی طرف سے یہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وہی وطن ہے میرا وہی وطن ہے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاجدو نفس الرحمن رحمن کی خوشبو مجھے یمن کی طرف سے آ رہی ہے ال ایمان و یمانیون و الحکمت و یمانیتن ایمان یمنی ہے حکمت یمانیہ ہے ہمارا میکات بھی وہی جلملم یمن والا ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم بالخصوص اس میں حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خوشبو کا ذکر کر رہے تھے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لی تھی اور اس محسوس کرنے کے بعد اس کو علمی حیثیت اتا کر کے آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی قوت شامع کی حکمتیں ہیں ان کو بھی اجاگر فرما دیا تھا یہ اختصار سے ایک گلدستہ آپ کے سامنے میں ان نصوص کی شکل میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے یہ قواہ ظاہری جو ہیں یہ کتنی تیزہ تا فرمائی ہیں جن کی ظاہری قوتوں کی تیزی کا یہ عالم ہے تو باطنی قوتوں کی تیزی کا عالم کیا ہوگا انسان ہر انسان کے اندر پانچ باطنی قوتیں بھی ہیں وہ قوت خیال ہے قوت وام ہے اور قوت حافظہ ہے حصے مشترک ہے اور قوت متصرفہ ہے یہ انسان کے دماغ کے اندر یہ پانچوں قوتیں موجود ہیں اور ان کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے انسان جہاں دیکھ کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا جہاں انسان کی نگاہ نہیں جاتی وہاں خیال چلا جاتا ہے اور جہاں انسان سونگ نہیں سکتا وہاں انسان کا وہم پہنچ جاتا ہے اور انسان کی قوت حافظہ کی رسائی دور دور تک ہو جاتی ہے قوت متصرفہ اور حصے مشترک مار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں لیکن اب تصور کرو کہ منصب نبوت میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کس قدر بلندو بالا ہے اور آپ کو نبی مان لینے کا تقاضہ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہوئے آپ کے کیسے کمالات پر ہر وقت ایمان رکھنا ضروری ہے اگر صرف ان ظاہری قوتوں کو دیکھ لیں تو پھر بھی ہمیں آل سنت کی ہر عقیدے کی یہاں سے سمجھ آ رہی ہے باطنی قوت محبوب علیہ السلام کی عقل آپ کی عقل کے شعباجات اور خیال اور قوت حافظہ اور اس کے تمام تشعباجات کے اندر جو بلندیاں ہیں ان بلندیوں کے لحاظ سے جو دور دور تک آپ کی قوتوں کا دائرہ کار ہے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ عقل پہنچے گی تو ساری زندگی کوشش کر کے وہاں تک کہ جہاں سے ان عظمتوں کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور وہ عظمتیں جہاں تک پہنچتی ہیں ان تمام تروسطوں کا ادراک کر کے احاطہ کر کے ان کو سمیٹ لینا یہ کسی کے باس کی بات نہیں ہے جب ایسا ہے تو پھر ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہرگز یہ اسلوب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہم جیسے ہیں ہم ان جیسے ہیں جبکہ ہر جہت بیان کر رہی ہے کہ ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ہر جہت میں وہ مختلف ہے انسان ان کی بھی آنکھ ہے میرے بھی آنکھ ہے ان کا بھی ہاتھ ہے میرا بھی ہاتھ ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی عمتی کو تو کم بز کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی آنکھ ہے تو دیکھتی کہاں تک ہے ان کے کان ہے تو سنتے کہاں تک ہے ان کی قوت لامشہ ہے تو کہاں تک وہ جنتیں عطا کر رہی ہیں لہٰذا محض ان ظاہری قوتوں کو دیکھ کر ان کے لحاظ سے ہم پڑھنا بننے کی کوشش کرنا ہم سری کرنا اور مشابتیں بیان کرنا یہ عمتی کا وطیرہ ہرگز نہیں ہے عمتی تو اس طرح اپنے ایمان کو حلاوت بخشتا ہے اور لذتیں دیتا ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو نے ان کے ذہری پیکر کو بھی یوں بے مثال بنایا ہے کہ اس پیکر کی کسی جہد کی ہم کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو انہی حقائق آگے بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین